سنجھے جی شکریہ میں کو بلانے کا دیکھیں دو تین چیزیں ہیں ایک تو مرکل اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے جو اس صدی کی امریکہ یا اس دشت کی اور اس کے آگے والے دشتوں کی جو امریکی پالسی بنے گی اس کی ایک نیو اگر آپ بولے تو وہ تو ٹرمپ نے رکھی ہے اب وہ جیسے بھی بھونڈے طریقے سے رکھی ہے جیسے بھی ان کا جو اپنا قسم کا سٹائل تھا جو بھی تھا وہ رکھی ہے لیکن ساری ان کی نیتیاں جو ہیں وہی نیتیاں جو بائیڈن سرکار ہے وہی نیتیاں آگے لے کر کے چل رہی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا انہوں نے ایک جو چوگا اس پر پہنایا ہے وہ ایک ڈپلومیسی کا یا کوٹ نیتی کا چوگا اس پر پہنا اب ٹرمپ صاحب کی عادت یہ تھی کہ وہ بھونے نا چائنا شاک والا ان کا رویہ تھا وہ جہاں جاتے تھے تو وہ بڑبولے بھی تھے بوپھٹ بھی تھے جو ایک مریادہیں ہوتی ہیں شاید کوٹ نیتک اس کا پالن وہ اس لحاظ سے نہیں کرتے تھے لیکن آپ تمام چیزوں پہ دیکھ لیجئے چاہے وہ چین کو لے کر کے ہو یہ کرونا وائرس والا اس پہ ابھی ہم آتے ہیں ایک منٹ میں اور اس کے بعد ہم جو بات کریں گے چین کو دوسرے طریقوں سے گھرنے کی جس میں بی تھری ڈبلیو کی جو آپ بات کر رہے ہیں انڈو پیسیفک کی جو آپ بات کر رہے ہیں یا جو ٹرمپ صاحب کی نیتیاں تھی ایک لحاظ سے امیگریشن کو لے کر کے اور خاص طور پر وہ جو اللیگل امیگریشن کو لے کر کے تو اس پر بھی ایک یوٹرن جو ہے بائیڈن سرکار نے لیا ہے جو اپنی جو ان کی نیتیاں وہ الیکشن کیمپین میں بول رہے تھے اس پر بھی انہوں نے یوٹرن لیا ہے اور حال ہی میں جو امریکی پراشت پتی ہیں جب وہ لیٹن امریکہ کا دورے پہ گئی تھی تو انہوں نے وہاں پر جو بیانات دیئے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں تو یہ وہی ہیں چیزیں وہ بول رہی ہیں جو ٹرمپ سرکار کے اوپر وہ آروپ لگاتی تھی تو ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو طریقہ تو جو جو نیتیاں ہیں یا جو ایک ڈائریکشن ہے یہ تو وہی ہے جو ٹرمپ صاحب کی تھی لیکن اس کا طریقہ کرنے کا ان کا فرق ہے اب آئیے آپ جو یہ سارا کا سارا سلسلہ ہے ویکسینز کو یہ ساری وائرس کو لے کر کے اس کا اوریجن گیا اس کے اوپر بھی سب سے پہلے جو سوال تھا وہ ٹرمپ صاحب نے کھڑا کیا لیکن جس طریقے سے انہوں نے کھڑا کیا تھا شاید اور جو امریکہ کے اندر بھی ایک لحاظ سے اسی ٹائپ کی شکتیاں تھی جو بھارت میں ہیں جن کو شاید چین سے اتنا محبت نہیں تھی لیکن ٹرمپ سے نفرت زیادہ تھی تو ٹرمپ جو کچھ کہتے تھے اس کو انہوں نے اس کے خلاف جانا ہوتا تھا یا اس پر انہوں نے سوال اٹھانے ہوتے تھے یا ٹرمپ صاحب کو اس طریقے سے دکھانا ہوتا تھا کہ یار یہ تو احمق انسان ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہے لیکن وہی ساری چیزیں جو اس سمیں بول رہے تھے کہ یہ جو وائرس کے اوریجن کو لے کر کے وہ اب چیزیں اس سمیں بھی وہ منظر آم پہ آئی تھی اس سمیں بھی کچھ ریسرچ ہوئی تھی جو یہ کہہ رہی تھی یا ایک شک جتا رہی تھی کہ یہ جو وائرس ہے یہ لیب کا وائرس ہے لیکن اس سمیں جو وپکش تھا امریکہ میں اور جو سائنٹسٹ کمیونٹی تھی جو ایک لحاظ سے کافی کامپرومائز تھی اب یہ انٹینی فہوچی کو ہی لے لیجئے آپ ماسک کو لے کر کے کم از کم آدھا درزند سے زیادہ بار انہوں نے اپنا نویہ بدلہ ہے یا جو ان کی نیتی ہے پہلے یہ کہا کہ ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے انہی کو پہننے کی ضرورت ہے جو کوویٹ پیشنٹ کے ساتھ میں ہو پھر بولا کہ جی سبھی کو پہننا چاہیے پھر کہا کہ کبھی کبھی پہننا چاہیے پھر کہا کہ دو پہننے چاہیے پھر کہا کہ ایک بھی پہننے کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی Forward اسی کبھی صاف اچھا اور ہم جو کالے لوگ ہیں کیونکہ گورے نے بول دیا امریکہ بہدر سے ایک سائنٹسٹ نے بول دیا تو ہمارے لئے پتھر کی لکیر ہے وہ تو وہ جو بولتے تھے یہاں پر ہم لوگ وہ پیرٹ کرتے تھے توتے کی طرح ہمارے ابھی جو میڈیا تھا سب لوگ تھے کہ فوچی صاحب نے بول دیا جیسے وہ بھگوان کی وانی ہو کہ فوچی صاحب نے بول دیا تو اس سمیں وہ جو سارا کا سارا ایک جو تنتر تھا جو چین کے ساتھ کافی جڑا ہوا تھا جس میں سائنٹیفک کمیونٹی بھی تھی اس کے اوپر بہت دماؤں بنایا گیا اور یہ جو تھی لیم لیگ کی اس کو دبا دیا گیا لیکن سچ کو اب کب تک دبائیں گے اب وہ سچ کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے کبھی دیر لگتی ہے کبھی جلدی ہوتا ہے لیکن اس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے نکل کے آتا ہی ہے وہ اب نکل کر کے آ رہا ہے اور پرمان بھی آتے جا رہے ہیں ابھی تک جتنے پرمان آئے ہیں موسٹی سرکمسٹینشل ہیں لیکن کوئی آلٹرنیٹیف آپ کے پاس اس کو چیلنج کرنے کا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ جتنے سوال پوچھے جا رہے ہیں اس کا جواب تو نہیں مل رہا تو وہ ایویڈنس میں ایک لحاظ سے کنورٹ ہوتے جا رہا ہے اور کیا آپ کو وہ والا جو جس کو وہ لیگل لینگویج میں آپ کیا کہیں گے لیکن وہ والا پرمان جو سب کچھ پروف کر دیتا ہے وہ کیا پوسیبل بھی ہے ملنا شاید نہیں لیکن سائنٹیفکلی بہت ساری چیزوں پر لوگوں نے آلڑی سوال اٹھا دیئے اب اس کی جو اس کی جو سامرک ایمپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ ٹرم صاحب بھی چین کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اب جو ہے یہ جو امریکہ بہادر جو ایک چومکی طریقے سے چین کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہا ہے یا جو اپنی کانٹیس ٹیشن ان کی جو چل رہی ہے سامرک طور پر اب یہ والا جو مدہ ہے ویکسین ساری یہ وائرس کو لے کر کے یہ اسی کا ایک بھاگ بن گیا ہے اور یہ خاص ہمار کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی ایک جسے آپ کہیں گے ایک فرنٹ کھولا جا رہا ہے چین کے خلاف یومن رائٹس کا ہے ٹریٹ ایشوز کا ہے لیکن کووڈ وائرس کا بھی ایک ایشو ہے جس میں چین کو گھیرے میں لیا جا رہا ہے یا اٹلیس اس کے خلاف ایک کیس بنایا جا رہا ہے اور اس کو اس لیے میں بھی انایا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے میری نظر میں اٹلیس کہ اس کا ساری دنیا میں ایک ریزوننس پایا جاتا ہے کیونکہ دنیا کا کوئی بھی ایسا دیش نہیں ہے جو اس سے پربھاوت نہیں ہوا کوئی ایسا کوئی ایسا وقتی نہیں ہے جس کو اس کا جس کے اوپر اس کا اثر پڑا نہ ہو لوگوں کے پریجن مارے گئے ہیں اس میں لوگوں کا دھندہ پانی بند ہو گیا ہے لوگوں کی کمائی کم ہو گئی ہے تمام جو دنیا بھر کی ایکانومیز ہیں ان میں اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے اور وہ سب ہمارے سامنے ہیں یہ ساری چیزیں اور جب اس طریقے کی کوئی چیز ہوتی ہے تو یا تو یہ ٹوٹلی ایک نیچرل چیز ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے لوگ سمجھوتا کر لیتے ہیں لیکن اگر یہ پتہ لگ جائے یا یہ ایک شک ایک لحاظ سے اسٹیبلش ہو جائے چاہے وہ پروو ہو یا نہ ہو لیکن وہ اسٹیبلش ہو جائے شک لوگوں کے دماغ میں کہ یہ چین کی کوئی کارستانی تھی جس کے تحت یہ سب ہوا تو پھر چین کے خلاف ایک محاذ بنانا ایک فرنٹ بنانا اور اس کے خلاف ایک محول بنانا وہ اتنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے آپ باقی دیشوں کو اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اس چیز میں تو میرے کیل کہیں نہ کہیں وہ بھی ایک کوشش ہمارے کو نظر آ رہی ہے اور اور اس میں جو ایک ایمپورٹن چیز یہ بھی رہے گی کہ جب آپ اس طریقے کا ان کے اوپر ایک آفینسیو لانچ کرتے ہیں تو پھر آپ تمام دنیا کے جو لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو پھر چین کو کا جو کے خلاف جو ایک پوش بیک آتا ہے وہ آپ کے لیے ایک 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 لحاظ سے ایک آسانی پیدا کرتا ہے جو آپ باقی چیزوں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں لیکن امپورٹن چیز یہ بھی رہے گی کہ اگر آپ یہ کیس بنا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے کیا محض اس پہ کہ یہ لیب سے لیک ہو گیا تھا اب آپ اگلی باری اپنے جو پوسیجرز ہیں اس کو ٹائٹ کر کے رکھیے گا کیا ہم وہاں پر جائیں گے کہ ہاں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ چین کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈنڈت کیا جائے گا یہ ابھی ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے ہمارے سے جی بلکل صحیح کہا آپ نے اور جہاں تک کنکلوسیو پروف کی بات ہے تو آپ نے ڈبلو ایم ڈی کا بھی آج تک کنکلوسیو پروف نہیں ملا آپ بھی جانتے ہیں تو انتر راشتری یہ سنبندوں میں یہ ہے نہیں نہیں دیکھیں سنجھے جی یہ تو یہ ایک بلکل ایک پہلو ہے کہ جب آپ نے ایک کیس بنانا ہوتا ہے تو پھر کیس ایسا بنتا ہے کہ ساری دنیا اس کے پیچھے لگ جاتی ہے جب ڈبلو ایم ڈی کی بات ہوئی تھی تب بھی سب لوگوں نے تو یہ مان تو لیا تھا ایک لحاظ سے وہ جو ایک پرانی کہانیاں ہے کہ بھیڑیا انہیں کہا کہ بھئی تم نے پانی گندہ کر کے میری طرف پھینکا ہے اور وہ جو بچڑا تھا وہ کہہ رہا تھا بھائیا میں تو بیچے ہوں آپ اوپر ہیں آپ پہلے پانی پی رہے ہیں لیکن بولتا کچھ نہیں ہوتا بھائی جب آپ نے اس کی ٹھوکنی ہے تو وہ ٹھوکنی ہے بھائی جیسے عراق کو ٹھوکنا تھا تو انہوں نے ٹھوکی لیا سب کچھ بلا کے اور سب کو ایک سب کو ایک سب کو ایک پلیٹ فارم پہ بلا کے وہ بھی خاص بات تھی تو یہ پلیٹ فارم پہ لانے کی جو پرکریا ہے وہ ہم نے جی سیون میں دیکھی اور جی سیون میں آرمب میں یہ لگ رہا تھا جب پہلے باتیں ہو رہی تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وائرس والے مددے پر بائیڈن سب کو ایک ساتھ نہیں لا پا رہے لیکن اس کا انت ہوتے ہوتے جو انہوں نے ٹرمپ کارڈ پھیکا بی ٹھوکنی وائلہ وہ تو مجھے لگتا ہے کہ وائرس سے بھی زیادہ چین کو چھوٹ دے گا دیکھیں اب اگر ایک لیا سے دیکھا جائے تو میں نے آپ سے کہا کہ ایک چوہ مکھی طریقے سے چین کو اپروچ کیا جا رہا ہے اور اس میں جو بی ٹھری ڈبلیو کا جو منصوبہ ہے یہ شاید ایک کافی اہم رول پلے کرے گا دیکھیں ابھی تک اس کے کئی پہلو ہیں ایک تو اس پہ دیکھیں ابھی تک ہمارے کو یہ نہیں پتا کہ یہ ایکزیکلی کام کیسے کرے گا ہم نے بات سن لی ہے کہ چالیس ٹریلین ڈالر کے قریب کی ضرورت ہے تمام یہ جو بڑے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی ایکانومیز ہیں یہ اس کو لیڈ کریں گی اور اس کے ساتھ چار جو اس کے بعد بڑی ایکانومیز ہیں جس میں بھارت آسٹریلیا ساؤتھ اور آفریقہ یہ بھی اس کا پارٹ بنیں گی انسیڈنٹلی اس میں سے دو دیش ایسے ہیں جو برکس کے بھی میمبرز ہیں لیکن تو اس میں ایکزیکٹلی یہ آپریٹ کیسے کرے گا ابھی اس پر کوئی بہت زیادہ پبلک ڈومین میں تو کوئی زیادہ انفرمیشن نہیں آئی یہ کیسے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کے ساتھ کمپیٹ کرے گا یہ بھی ابھی تک ہمارے کو نہیں پتا لیکن تین چار چیزیں ہیں ایک تو یہ بھی پہلے سب سے پہلے ٹرم صاحب کی جو حکومت تھی اس نے یہ ایشو ریلائز کیا تھا کہ بھئی ہمارے کو کوئی ایک آلٹرنیٹیو ڈیولپمنٹل موڈل بنانا پڑے گا اس کی ضرورت ہے بی آر آئی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور اس میں پہلے کچھ بات ہوئی کہ ساٹھ ملین ڈالر امریکہ بہدر جو ہے وہ اس کے لیے رکھے گا لیکن کر کر آکے اس کے بعد جو پہلی ایلوکیشن ہوئی وہ لگ بھگ ایک سو تیرہ ملین ڈالر یا ایک سو پترہ ملین ڈالر کے قریب کی ہوئی تو بات اس سمیہ سے چل رہی تھی بھارت کے ساتھ بھی جو بات چیت ہوئی تھی ٹرم سرکار کی یہ مدہ اس میں بھی آیا تھا دونوں کی ایک کیا سے سہمتی بن گئی تھی کہ جو انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں دنیا بھر میں خاص طور چھوٹے دیشوں میں وہ وائبل ہونے چاہیے ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے پار درشتہ ہونی چاہیے ان میں کتنا پیسہ لگ رہا ہے کتنا پیسہ جائے گا کتنی اس کی ضرورت ہے پروجیکٹ کی کیونکہ کئی ہم نے ایسے پروجیکٹس دیکھے ہیں دنیا بھر میں جو جس کو سفید ہاتھی کہتے ہیں جن کا جو بل پے کرتے کرتے ہی وہ جو دیش ہے وہ کرزے میں اتنا ڈوب جائے گا کچین کو کے ساتھ پھر اپنی پرموسطہ کے اوپر اس پڑھے گا تو یہ تمام جو جو بھارت سب سے پہلے سب سے پہلے جب یہ بی آر آئی کا منصوبہ آیا دوزار تیرہ چودہ میں سب سے پہلے اس کی مخالفت جو تھی بھارت نے کی اور جس بنیاد پر بھارت نے اس منصوبے سے جھڑنے سے انکار کیا تھا وہ چیز اب دنیا بھر میں جو بڑے دیش ہیں یا بہت سارے دیش جنہوں نے سفر بھی کر چکے ہیں ان سب نے اب اس چیز کو سنجیدگی سے دیکھنا شروع کیا ہے کہ ہاں یار یہ بھارت کے کا جو جو رویہ تھا وہ ایک لحاظ سے اب پرمانت ہو رہا ہے آن دے گراؤنڈ تو سب سے پہلے تو یہ بھارت نے اس پر سوال اٹھائے تھے اور اس سمیں آپ کو یاد ہوگا جب وہ پہلی بی آر آئی کانفرنس رہا ہوئی تھی ہمیں سال بھول رہوں شاید دوزار سولہ یا سترہ کی بات ہے آہ تو بھارت نے انکار کر دیا تھا جانے سے لیکن دنیا کا ہر اور دیش ہر دیش دنیا کا امریکہ جاپان سارے کے سارے اس میں گئے تھے ٹھیک ہے تو آہ اس کے بات دھیرے دھیرے کر کے سب کے سب اس پر آئے کہ یار یہ تو ایک آہ آہ کمپلیٹلی آہ 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 آ کمپلیٹلی آہ آ آ آج کر دے گا جو انگزیں گرڈ آرڈر ہے اگر اس کو ہم نے ہونے دیا اس کے بعد بھارت اور جبان میں بات چیت چلو ہوئی کہ بھئی ایزٹ ایفریکہ وغیرہ میں ہم لوگ کنھ مل کے کچھ پروجیکٹ وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی ابھی کاغزوں پہ ہی ہے کچھ ہم نے اس کا آہ 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 ہوتے ہوئے دیکھا نہیں پھر امریکہ بہادر بھی اس میں آیا تو امریکہ اور بھارت کے بیچ میں بھی بات ہوئی امریکہ جاپان اور آسٹریلیا کے بیچ پر بھی بیچ میں بھی اس مددے کے اوپر بات چیت ہوئی لیکن بی تھری ڈبلیو سے پہلے ہم نے کوئی ایک جسے بولیں کہ ابھی بھی بی تھری ڈبلیو کا بھی فارمل سٹرکچر کیا ہوگا فریمورک کیا ہوگا یہ ہم نے ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہے تو جب تک وہ نہ آئے کہ اس میں سرکاروں کا کتنا بھاگ رہے گا پیسے کا آونٹن کیسے ہوگا کون کتنا حصہ ڈالے گا کون اس میں کیا کرے گا کون اس میں کیا ذمہ داری لے گا اس میں سیکٹر کی کیا بھومکہ رہے گی اور یہ سارے کے سارے دیج ایسے ہیں جہاں پر پر پرائیوٹ سیکٹر کی ہی بھومکہ رہتی ہے اکثر تو وہ کیا بھومکہ رہے گی پرائیوٹ سیکٹر تو سارا کا سارا فائنانسنگ کیسے ہوگا اس کے ریٹرنز کیسے آئیں گے اس کی وائیبلیٹی کون سٹڈی کرے گا اس کا کمپیٹیشن چین کے ساتھ کیسے رہے گا تو یہ تمام مددوں کے اوپر ابھی تک کلیارٹی نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر امریکہ نے اس منصوبے کے اوپر کچھ باتچیت کی ہے تو اوویسلی کہیں نہ کہیں پہ ان کے یہاں پر کچھ نہ کچھ کام ہوا ہوگا وہ تب ہی کر رہے ہیں لیکن پانچ سو سال سے گورے نے دنیا کے اوپر اپنی حکومت جمعی ہوئی ہے ایسے ہی تو نہیں اس کو جانے دے گا بینہ لڑے ہو سکتا ہے وہ بھی کر لیں کیونکہ کئی چیزیں اور ہم آگے چل کے ہم شاید اس پر بات بھی کر لیں گے کئی چیزوں میں اگر آپ ان کا رویہ دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ یہ تو کمزور پڑھ رہے ہیں یہ تو ڈھیلے ڈالے ہیں لیکن ان میں ابھی بھی اتنی شمتہ اور شکتی ہے کہ وہ جو انہوں نے نظام بنایا پچھلے پانچ سو سال کا اس کو ایسے ہی اوپرنیٹ تو نہیں ہو جانے دیں گے اس میں وہ پوش بیٹ تو کریں گے تو ایک تو وہ اس کا پہلو ضرور ہے دوسرا سبتہ کو آپ نظر آ رہا ہے کہ بھئی چین جو ہے جس طریقے کے کام کر رہا ہے اس سے سبھی کے لئے کہیں نہ کہیں پہ خطرہ بنے گا آپ اپنی چھوٹی موٹی کر لیں جیسے اٹلی وقت نے کوشش کی تھی لیکن وہ کتنی کارگر ثابت ہوگی اور اس کا کتنا خامیازہ آپ کو بھرنا پڑے گا یہ اپنی جگہ ایک بیوادہست پر ایشو ہے اور اب یورپ میں کئی لوگ اب یہ بول رہے ہیں کہ روس سے زیادہ تو ہمارے اوپر چین کا خطرہ ہے تو یہ بھی اب بات شروع ہو گئی ہے وہاں پر یورپ کے اندر بھی بیلٹ اینڈ روڈ کی باتچیت ہو رہی تھی مجھے تو بیلٹ اینڈ روڈ آج تک سمجھ نہیں آیا کہ کوشش کیا ہو رہی ہے اس کا سٹرائٹیجیک یا سامریک اس کا جو ایمپورٹنس ہے اس کی اہمیت ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے لیکن اس کی اکنومک وائیابیلٹی کیا ہے مجھے تو نہیں آج تک سمجھ میں آئی اگر چین صرف پیسہ ڈبو ہو رہا ہے اور اس کے ایفیس میں اس کو کیا ملے گا جو پاردرشتہ کا ایک ایک مابگند ہے وہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے اور جتنے پروجیکٹش انہوں نے جس میں نیویش کیا ہے ان سب میں گھاٹے کا ہی سود ہے پاکستان کو ہی لے لیجے سی پیک کو لے لیجے اس میں کوئی ریٹرن آتا ہوا نظر نہیں آ رہا آلڑی ان کی جو پیمنٹس ہونی ہیں وہ رکنی شروع ہو گئی ہے اور جب یہ پروجیکٹ شروع ہو رہا تھا سی پیک کا اس سمجھ بھی بہت سارے لوگوں نے بولا تھا کہ بھئی ہم کو یہ لگتا ہے کہ لگ بھگ اسی پرسنٹ تو پیسہ ہمارا ڈھوک جائے گا یہ پاکستانیوں کے لیے چاندی ہوتی ہے کیونکہ وہاں مطلب یہ ہے کہ زالہ پیسہ ڈھوکو کرزے کو تو اپنی ڈسپوزیبل انکم مانتے ہیں کہ کرزہ تو جیسے انکم ہوتی ہے ویسے اس کو استعمال کرتے ہیں تو اب یہ اگر رویہ رہا تو پھر اس کی وائیبیلیٹی ایکنومک وائیبیلیٹی کیا ہے نہیں پتا سٹریٹیجک ایمپورٹنس تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ایکنومک وائیبیلیٹی نہیں سمجھ میں آتی سارے کے سارے بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹس کی شریلنگا کے پروجیکٹس کو دیکھ لیجے چاہے وہ ہم بن ٹوٹا ہو یا جو انہوں نے وہاں پر ہائیوے بنایا ہے وہ ہو ہارڈلی کوئی گاڑیاں چلتی ہیں اس کے اوپر ائرپورٹ ایسا ہے جس میں جہاز نہیں آتا پورٹ ایسا ہے جس میں کوئی گے نہیں آتے شپ نہیں آتا سڑک ایسی بنائی ہے جس پر ہارڈلی کوئی گاڑیاں چلتی ہیں کرکٹ سٹیڈیم ایسا بنایا ہے جس پر آج تک کوئی میچ نہیں ہوا تو ایسے پروجیکٹس کا کیا مطلب ہے لیکن جو آلٹرنیٹیو آ رہا ہے وہ کیا ہوگا میرے خیال اس پر ہمارے کو نظر رکھنی چاہیے اور اس میں ہم کو اپنی حصے داری بھی ڈالنی چاہیے موسیقی